اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کے اپنے کوکنگ شو امار فوٹ سٹوریز میں آپ کا بھائی اور ہوسٹ امار شیخ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے آج آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں بہت ہی خاص املی کی چٹنی جو کہ رمضان سپیشل ہے اور یہ کئی اعتبار سے رمضان میں بہت اہمیت کی حامل ہے اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تو آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں رمضان سپیشل املی کی چٹنی بنانے کے لیے آپ کو دو سو پچاس کرام صاف ستری املی لینی ہے مٹی والی ہمیں نہیں چاہیے اور یہاں پر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بوائل وارڈر تقریباً چار کپ یہ پانی ہوگا لگ بگ ایک لیٹر ہی تقریباً بنتا ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے دھاپ دینا ہے کسی بھی پلیٹ کی مدد سے اور تقریباً آپ نے اس کو دس سے پندر منٹ تک ریسپ دینا ہے دس سے پندر منٹ بعد جب چیک کریں گے تو یہ کافی حد تک اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہوگی جو اس میں گھٹلیاں ہوں گی وہ حل ہو چکی ہوگی تو دیکھیں گھٹلیاں آپ کی جو بچ جائیں اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے توڑ لینا ہے اور توڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ نے برطن دوسرا لے لینا ہے اور اس کے اندر اس کو سٹینر کی مدد سے چھان لینا ہے اب ہمیں یہاں پر اس کا پلپ چاہیے تو پلپ ہمیں اس ریسپی میں بہت ہیلپ کرے گا تو آپ نے اس املی کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو ملنا ہے ملنے سے کیا ہوگا کہ اس کا جو پلپ ہے جو اس کا گودہ ہے وہ باہر آ جائے گا جو ہماری ریسپی کو بہت ہی چار چان لگا دے گا اس ریسپی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ کیونکہ اگر آپ نے اس کا پلپ اچھے سے نہیں نکالا تو آپ کی ریسپی مزیگی نہیں بننے والی تو آپ نے اتنا اس کو اچھے تک کے ساتھ سے ملنا ہے کہ اس کی گھٹلیاں باہر آ جائیں اگر تو آپ یہاں تک پہنچ گئے تو سمجھیں کہ آپ 50% اپنا کام کر چکے ہیں تو یہاں پر آپ نے کسی بھی کھلے برطن میں یہ جو آپ کا املی کا پانی بنائے اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور فلیم کو آپ نے اون کر دینا ہے تو جیسے آپ فلیم کو اون کریں گے تھوڑی دیر بعد اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو جائے گا شروع میں آپ اس کو تھوڑا سا میڈیم ٹرلوپ پکائیں اور جب تھوڑی سی ٹھیکنے سائن لگے تو اس کو تھوڑا سا فلیم کو بڑھا دیجئے گا جس سے اس کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا جوش آئے گا اس کے اندر ایک اوبار آئے گا تو آپ نے یہاں پر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تقریباً half teaspoon کے قریب نمک half teaspoon لال میرچ 140 teaspoon کٹاور زیرہ اور تقریباً 140 teaspoon ہی اس کے اندر ایڈ کریں گے چیلی فلیکس کو تو یہاں پر یہ تمام انگریجنٹس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہاں تک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جب تھوڑا سا تھکنے سانے شروع ہوگی تو اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم شکر آپ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے گھر شکر استعمال کیا جاتا ہے اس لئے میں آپ کو وہی ریسپی دے رہا ہوں جو کہ ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر تقریباً 300 گرام ہم نے شکر اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اتنا مکس کریں گے اور میڈیم ٹولو فلیم پر کہ یہاں تک اس کے اندر ایک تھک نساج یہ گاڑا پانا جائے ویسکوسٹی بن جائے تو یہاں پر دیکھیں الحمدللہ کافی حد تک یہ گاڑا ہو گیا ہے تھوڑا سا مزید گاڑا کریں گے اور گاڑا ہونے کے بعد اس کے اندر ہم گارنیشنگ کریں گے چار مغز کی دیکھیں تھوڑا سا اور کا سر ہے اس کو مزید تھوڑا گاڑا کر لیتے ہیں یہاں پر جا کر ہم نے اس کا فلیم جو ہے بند کر دی ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد اس نے مزید گاڑا ہونا ہے تو یہاں پر اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی ہے چار مغز کو تقریباً دو ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر مغز کو ایڈ کرنے کے بعد فلیم بند ہے اور اس کو مکس کر لیں گے بس یہی کچھ اس کے انگریڈینٹس تھے اس کو مکس کریئے تھوڑا سا ٹھنڈا کیجئے اور کسی بھی اس کو اپنی کین کے اندر جو کہ کنٹینر ہوتا ہے اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں اور اب آپ کو اس کو دکھاتے ہیں کتنی زبردستی کسی یہ بنی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈش آؤٹ کر لیا ہے الحمدلللہ